نہ رلو نہ گلو نہ چلو انوپم خر انوپم خر انڈیا میں تو آپ انوپم خیر ہیں لیکن کشمیر میں آپ انوپم خر ہیں اور خر کا مطلب آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ خر کشمیری میں کس کو بولتے ہیں تمہارے دماغ میں خر ہے تمہاری نسل میں خر ہے تمہاری وجود میں خر ہے یعنی کہ کھوٹا انوپم خیر کشمیریوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو کرونا وائرس کے لاکھ گاون کا فائدہ اٹھا رہے ہو دس لاکھ یونی فارم میں جو تنے کتے پالے ہوئے ہیں ان کا فائدہ اٹھا رہے ہو لیکن ربی کعبہ کی قسم ہے ربی کعبہ کی قسم ہے کشمیری تجھے معاف نہیں کریں گے کشمیری حدودستان کو معاف نہیں کریں گے یہ مجبوریہ یہ دنیای ہے یہ بقتی ہے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو سمارنے کے لئے اپنی قدرت کو اپنی دنیا کو خوبصورت بنانے کے لئے ایک معمولی سے بیکٹیریا کا ایک وائرس کا سہرہ لیا اور ہمیں اسی رب پر یقین ہے ہمیں ربی کعبہ پر یقین ہے کشمیری نہ گلیں گے نہ مریں گے نہ باغیں گے یہ دن آئی پہلے بھی آئے ہیں کشمیریوں نے پہلے بھی بڑی سکتی اٹھائی ہے بہت تشدد کشمیریوں پر ہوا ہے لیکن کشمیری ختم نہ ہوگا نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ اب ہوگا نہ آئندہ ہوگا ہم کشمیری ہیں کشمیر ہمارا ہے کشمیر صرف کشمیریوں کا ہے صرف کشمیریوں کا ہے آپ کو بھی میں مشرور دیتا ہوں ہندوستان چھوڑ کے واپس کشمیری میں آ جاؤ کشمیر آپ کی جنم بومی ہے کشمیری میں رہو لیکن ہندوستانیوں کو زبردستی آپ کشمیری میں آباد آج کریں گے قسم اللہ کیے کل ہم ان کو وہاں سے نکالیں گے چاہے اس کے لئے ہمیں کسی حد تک جانا پڑے کسی حد تک جانا پڑیں گے ہم جائیں گے اس حد تک اگر ہم نہ رہے ہماری اولاد اگر وہ نہ رہے تو ان کی اولاد ہندوستانیوں کو کشمیر سے مار بگائیں گے انشاءاللہ مُولینک ہوا مجد رہلاو مجد رہلاو اکشم expectancy